اسلام علیکم کیا حال ہے سب دوست چھک ٹھاک ہیں لیں بوجھی شاہ پور کانی راپنڈی اور منگل کا دین ہے یہ آج میں اندر والی سائیڈ پہ ہوں یہاں پہ کچھ مال آیا ہے بکرے سارے انڈلنا چاہتے کے ریڈن کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ آکے تسلی کر کے چیک کر کے لیں یہ مال چیک کرو یہ سارے کھیرے بچے ہیں دو دار چوبیس کے لیے اس میں ایک جانور دو دانت میں ہوگا باقی سارے کھیرے ہیں ان کی پیسے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو لاس تک دیکھنی چینل کو سبسکرائب لائک دوستوں کو تشیر کرنا ہے اپنے اید کے باد یہ اب ان کا جانور آئے ہیں تقریبا سپتمبر میں جانور اچھا آنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دو میرے گھرمی بہت ہوتی ہے حبس ہوتی ہے بہت زیادہ تو اتنی کوالٹی والے جانور نہیں آتے لیکن یہ چیک کریں بچے چچا موہ کی جانور ہے کنے پیسے مانگ رہے ہو یہ یہ کھیرہ جانور ہے اور ڈمانڈ اس کی بھیجن نوے ہزار کر رہے ہیں یہ چیک کریں دو دار چوبیس کے لیے بک رہے ہے اس کو آپ لے کے خسی کروا کہ دو دار چوبیس کے لیے آپ قربانی کے لیے آپ لے سکتے ہو یہ چیک کرو یہ کھیرہ بچے نوے مانگ رہے ہیں لیکن ڈیٹ ہو جائے گا اوپر نیچے نا یہ چیک کریں یہ بچہ کتنے گا یہ چار کڑکڑا بکرائیک ہے دو یہ جی راجنپوری بکریں محمد پور کی منڈی کا مال ہے یہ سارا یہ چار بکروں کا ایک ہی ریٹ ہے دو یہ چچے بکڑے ہیں اور یہ تیسرا کونہ یہ بھی ابلک میں تین چوتھا کونس ہے چوتھا ہے یہ جوڑی ہے ایک وہ جوڑی ہے چچے کٹھے بکرے کی پہا دیں کوئی پہنٹ پہنٹزار جی کوئی آندھا ہے تھوڑا بہت ہو جائے گا کھیرے بچے ہیں یہ پانچ بکرے کٹھے ہیں 65000 کے ساتھ سے یہ پوٹھے کا ریٹ ہے سنگل سنگل کا پوچھو گئے تو اس کے پیسے الگ ہیں یہ سارے کھیرے ہیں دو دار چوبیس کے لیے آپ لے کے ان کو تیار کر سکتے ہو یہ بچہ چیک کریں بڑا خوبصورت جانور ہے ڈبل ڈی میں جانور ہے یہ چیک کرو یہ بھی چیک کرو یہ خیرہ بچہ ہے تقریبا کوئی آٹھ نو مینے عمر ہے اس کی یہ دیکھیں 65000 کی ڈمانڈ بتائی ہے پانچ بکروں کی سارے کے سارے خیرے ہیں مجھے لگا تھا کہ وہ بکرہ دوندہ ہوگا لیکن وہ بھی کھی رہی ہے وہ سب سے پہلے جو آپ کو دکھایا جس کا نوے مانگا ہے یہ چیک کریں یہ کتنے کیا جی اس کی پچھتر ہزار یہ ڈمانڈ ہے ٹھیک ہے یہ دو دانت میں ہے اس سے بڑے بکرے ہیں وہ والے جو خیرے ہیں نا یہ 75 کی ڈمانڈ کر رہے ہیں لیکن یہ دو دانت میں ہے یہ براؤن ڈبا کتنے گا ہے 45000 کی ڈمانڈ ہے یہ چیک کریں یہ والا کتنے گا ہے اس کا 65000 جتنے جانور دوسرے ہیں نا وہ 55000 پہ کے ہیں یہ 45 کا صرف اس میں سے ایک اور یہ والا ڈبا کتنے گا یہ 55000 پہ کے ہے یہ بجن کی ڈمانڈ ہے سودا آپ نے خود کرنا ہے چیز کی تسلی کریں آ کے دیکھیں جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے اس سے آپ سے ان کو پیسے لگائیں جانور سارے دوزار چوبیس کے لیے بکرے ہیں سب کے سب کھیرے ہیں لیکن چیز آپ نے خود چیک کرنی ہے ٹانگیں یہ وہ ہر چیز آپ نے چیک کرنی ہے اس کو چلا کے دیکھنا ہے پچھے سے ٹانگیں ٹیڈی نہ ہو یہ چیک کرو یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے اس کا بھی انہوں نے 45000 مانگا ہے کہ ساتھ آٹھ بکرے ایک ہی ریڈ گئے ہیں اور جو سب سے کم بکر ہے جس کا انہوں نے پنتالیس مانگا ہے وہ یہ والا بکر ہے یہ ابلک میں جنور ہے یہ والا اس کا پنتالیس مانگا ہے تقریباً کو اس کی عمر ہونی ہے چھے سات مینے یہ چیک کرو یہ بھی کھی رہی ہے اس میں صرف ایک بکرہ دوندہ یہ والا جس کا انہوں نے مانگا ہے مانگا ہے پچھتر ہزار لیں جی یہ سارے ان کی جنور ہیں آپ دیکھ لو سارے بکرے میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون کونس جنور اس میں بڑا اچھا تیار ہوگا اللہ بکرہ یہ ہے یہ بکرہ چیک کرو اس کی لمبائی دیکھیں سینہ دیکھیں جالر دیکھیں یہ چیز بھی دیکھنے والی ہوتی ہے بکرے سارے بہت خوبصورت ہے لیکن جو اس میں جنور جو مجھے پسند آیا ہے وہ آپ کو دکھایا ہے ایک وہ والا بکرہ اور ایک ادھر گلابی بکرہ بڑا خوبصورت وہ ادھر گیا ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں گروت کرنے والے لمبائیاں بہت انبکروں کے یہ والا بکرہ یہ یہ چیک کریں جو نکلا نا ادھر یہ گلابی ہے سینگ دیکھنا ہوتا ہے سینہ جالر لمبائی ان کی پیچھے سے یہ چیک کریں ان کے اکثر نہ فیس ہوتے ہیں ٹیڑے ہو جاتے ہیں فیس لیکن وہ چیز نہیں آپ نے لینی چیز کی تسلیح آپ نے خود کرنی آکے دیکھو چلا پھر آکے چیک کرو مو چیک کرو ان کو خیر بھائی یہ سارا سین ہے باقی آپ کو میں دکھاتا ہوں آگے سے جان بڑنا وہ بکرے میں نے آپ کو دکھائیں ہیں نا ابھی وہ اندر والی سائیڈ پہ جس سلٹرہ اس کی دوار یہاں پہ ان بچوں کے ریٹ بھی پوچھتے ہیں اس میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے نا اس کے پیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ان بکروں میں سے دو بکرے اچھے ہیں جو سب سے پہلے بکرا جس کا نوے مانگا تھا نا ایک بکرا وہ اور ایک جس کا پینسٹو مانگا تھا گلابی والا دو بکرے اچھے ہیں باقی ایسے نورمل ہائٹ والے جانور ہیں نبائیاں بہت ہیں بکروں کے لیکن پہ میند بہت زیادہ ہے تو یہ لوگ بھی اندر وادوں والی سائیڈ سے جانور لیتے ہیں لاتے ہیں لاتے ہیں دلاتے ہیں تو جانور اپنی قیمت سے پانچ چھزار اوپر ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب یہ مال آپ دیکھ لو یہ مکس مال ہے انہوں نے آپ کو پیور کر کے ایسے کر کے ویسے کر کے بیج دینا چیز کی آپ کو سمجھونی چاہیے کہ یہ چیز کس کوالٹی کی ہے اور یہ کتنے تک ہمیں سمجھ آتی ہے اب یہ چیک کریں یہ ہیدر آباد یہ سندھ والی سائیڈ کے مندریں یہ والے ابھی اس کی نشانی آپ کو بتاتا ہوں یہ براؤن نشان اس کے دونوں سائیڈوں سے ٹھیک ہے اور یہ کروس میں جانور ہے آپ کو یہاں پر لگ رہا ہوگا بڑا لیکن یہ چھوٹا ہے اب یہ جنور دیکھو تقریباً یہ نو دس مینے کا جانور ایک بات یہ ہوتی ہے نا یہ آپ کو عمر صحیح بتاتے نہیں ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے جانور کی ایج ہوتی ہے پانچ چھے مینے تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈائی مینے کا یا تین مینے کا بھئی یہ سارا جھوٹ ہے ٹھیک ہے یہ نورمل کوالٹی کے جانور ہے ابھی میں اس سے پیسے بھی آپ کو ان کے پوچھ کے بتاتا یہ مال آپ چیک کرو اس میں یہ بات نہیں ہے اچھے جانور نہیں ہے اچھے بھی جانور ہیں لیکن اس کے ریڈ ان سے زیادہ ہے اب وہ بچہ چیک کرو یہ بھوٹا بڑا ویٹ کرتا ہے لیکن اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے اب بچہ کنے تھا اے سنگھالا 3500 بھوٹا اس کو بھوٹا بولتے ہیں یہ دیسی چھترے میں اور مندرے میں کراس ہوتا تو اس طرح کے کہاں آتے ہیں اس لیے اس کو بھوٹا کہتے ہیں اس کے پیسے بتاؤ ذرا نشانوں والے کے یہ چھوٹا بچائی ہے والا بریک نشان ہے جس کے پنتالیس ہزاری ہے ڈیمانڈ ہے ان کی ٹھیک ہے تقریباً کوئی پانچ ہے مینے کا یہ چیک کرو یہ چیک کرو چھوٹے بچے ہیں چالیس پنتالیس چالیس پنتالیس پینتیس اس طرح پیسے مانگ رہے ہیں لیکن یہ نورمل جنور ہے چاچے سامن کا مال بھی آگے کھڑا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھو لیکن اتنا خاص مال نہیں ہے یہ جو ہوتے نا جولائی اگست اور سبتمبر میڈ تک کام کی چیز نہیں آتی شادر نادر یہ جنور چیک کرو یہ دو دانت میں ہوگا نکوڑا اچھا اس کا منعش نہیں ہوئی ہے اس کی لیکن یہ سندھی اور ہیدر آباد یہ سارا ہیدر آباد سندھ والا مندرہ یہ والا لیکن یہ انہوں نے آپ کو بیچنا ہے ڈیرے کا ناری کا کر کے تو اس طرح کی کوئی گیم نہیں ہے یہ مال چاہ کرنا اور مل کوالٹی کا راکھو جنور کوئی نہیں ہے کیونکہ فیس بیوٹی دیکھیں جاتی ہے اگر میں سے صرف دو جنور اچھے ہیں ایک وہ جو جس کے سر کے اوپر کلدر لگا ہوئے نا یہ بریق نشانہ والا یہ بچہ 45 مانگ ہے اس نے اس کا آفا ہے آپ کو پہلا دیکھیں اہم آپ کا اچھا وہ سمجھ کے لے گئے تھے ایک وہی سین ہوتا ہے نا یہ یہاں سے اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیوڑا تو میں نے بتایا کہ چیز لوگ گندی مندی لوگ آپ کو مزا آئے گا مزا نہ آیا تو پھر مجھے بتانا آپ ٹائم لگتا تھوڑا سا چار پانچ گھنٹے آپ کے لگ جائیں گے لیکن چیز رونڈنے میں منڈی کے اندر والی سائٹ پہ جائیں ایک ایک بڑا وہاں وزٹ کرو وہاں سے ریٹ لو پھر باہر والی سائٹ سے ریٹ لو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جو چیز ہمیں اندر سے ملتی ہے نا بیس کی تو باہر سے ملتی ہے وہ پینتیس کی یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا یہ دو مہینے جو ہوتے ہیں اس میں چیز کام کی کوئی نہیں آتی اگر کسی کے پاس کوئی چالیس جنور ہے نا اس میں سے تین چار جنور کوالٹی والے ہوں گے باقی سارے نورمل ہوتے ہیں اور ریٹ بہت تیز ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے پیچھے مال کوئی نہیں ہے دو تین مینے کے بعد شادر مال ہو جانا ہے بہت مال ہو جانا ہے پھر آپ کو چیز مناسب ملتی ہے یہ حبز کے مینے ہوتے ہیں اور بچوں سے تو میں ویسے ہی آپ کو اپنیLo ہر ویڈیو میں کہتا ہوں جو آپ نے دو تین مینے کا چار مینے کا بچہ لینا ہے تیس چالیس پنتالیس پچاس کا بھی آپ نے لینا ہے اس میں پانچ چہزار رس لو سات ٹٹ میلےے کا جانور لو آپ کو مزہ نہ آیا تو پھر کہنا جو تین مینے کے شادر نے لیا ہوگا چالیس ہزار کا جو آپ نے لیا ہوگا ساٹھ ہزار کا بڑا جانور چار مینے کے بعد اس نے ساٹھ ہزار کے برابر نہیں ہونا اس نے اس سے بھی چھوٹا ہونا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اس نے ماں کا دودھ ہی نہیں ٹھیک سے پیا تھا تو جنور گروتھ نہیں کرتا یہ چیک کر لیں یہ جنور ہے ابھی اس میں سے جو مجھے اچھے لگے ہیں اس کے میں نے آپ کو پیسے پوچھ کے بتائیں علاقے وہ چھوٹے جنور ہیں چار پانچ مینے عمر ہیں ان کی یہ جسارہ مال تھا میں نے آپ کو دکھایا ان کے پاس کم سے کم جنور تیس ہزار سے لے کے اور ساٹھ ستر تک یہ پیسے مانگ رہے ہیں یہ بھی مندر اور وہ بھی مندروں کا باقی آپ کو باہر جا کے بھی دکھاتا ہوں کہ باہر کیا جنور ہے کون سے جنور ہے ابھی دو ڈائی مینے یہاں پہ اچھا مال نہیں آنا اس سلاٹر آس کی دوار کے ساتھ یہ جنور جو میں نے آپ کو دکھائیں ہے نا کل بدھ ہے کل یہی جنور انہوں نے باہر سے نکال کے یہاں پہ انہوں نے بیچنے ہیں اچھی چیز اگر آتی ہے نا وہ منگل کو بھیگ جاتی ہے کیونکہ جو کام کرتے ہیں نا وہ لے کے چلے جاتے ہیں پھر وہ آگے آن لائن سیل کرتے ہیں تو یہ سارا سین ہے بھائی یہ چیک کرنی چھوٹے بچے ہیں ڈائی تین مینے کے اور یہ ٹیڑا چیک کرو یہ ٹیڑا بھائی یہ دیکھیں بڑا خوبصور جنور ہے یہ دیکھیں پھر یہ خورسیل نہیں ہے یہ نا قریبا کوئی سات آٹھ مینے کا بچہ ہے یہ بڑا خوبصور جنور ہے اور وہ چھوٹے مندرے ہیں سارے ڈائی دو ڈائی مینے کے اس بچے کی یہ چیک کریں ماشاءاللہ کمبل چیک کریں اس کا خوبصور جنور ہے کانوں کی چیک کریں کان دیکھیں اگر کان ایسے ہو تو کوالٹی میں فرق آتا ہے ماشاءاللہ خوبصور جنور ہے ٹیڑا یہ کھڑے کان ہے اس کے بہرحال جی باقی جنور وہ سارے میں نے آپ کو دکھائیں یہ پکے اڈے ہیں بند کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے ان کو بھی پتا کہ دو ڈائی مینے یہاں پہ کام شام کوئی نہیں ہوتا خیر بوجی یہ سارا سین ہے باقی انشاءاللہ آگے ویڈیو دات رہیں گے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ